ہلو ٹو ایفری ونگ گوڈ مارننگ مارننگ کے بجے ہیں گیارہ آئی تھنک اور تاریخ آجیں کس مارچ دوزہ بیس تو آج یہاں موسم خراب ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پیڑ کی ٹہنیاں کس طرح سے ہل رہی ہے اس سے آپ انتاز لگا سکتے ہو کہ یہاں پہ کتنی ہوا چل رہی ہے اور صبح مارننگ میں موسم اچھا تھا چھ سات بجے اور لیکن ابھی کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا ہے ایک چلی نا اس طرح ہی میں اپنے ٹیریس پہ ہوں اور یہاں دیکھیں یہاں پہ ٹنکی ہے نا ٹنکے کی اوپر کس طرح کے ٹین لگایا ہوئے اور یہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ بندر ہوتے ہیں اور بندر جو ہے ٹنکی کو کھول دیتے ہیں ڈکن کھول دیتے ہیں تو اس لیے وہ اس کے اوپر نہ چڑھ پائیں اس لیے تو گائز یہاں دیکھی ہی ہوتے ہیں ہمچل کے بادام ٹھیک ہے تو ان کو کھومانیاں بولتے ہیں تو مجھے گھر سے دی تھی بہت پہلے جب میں گھر گی تھی ممی نے تو مجھے ٹائم نہیں لگا تھا تو یہ تھوڑی سے سوگی ہے اس کے اندر اس طرح کے بادام ہوتی چھوٹ چھوٹی جو کھانے میں بادام کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے میں اس کو اس کی چھلکے کو نکال دی ہوں اور یہ ایز ای ڈرائی فوڈ کے طور پر بھی اس کر سکتے ہیں تو میرے پاس ٹائم تھا اور میں فری تھی تو میں دیکھی اس طرح سے اس کو توڑ رہی ہوں پھر اس طرح سے اس کو نکال رہی ہوں اور اس طرح نکال کے میں اس کو کھا رہی ہوں تو چلیے اب چلتے ہیں نیچے اور گیارہ بجے اب مجھے کیونکہ گیارہ بجے میرا بریفاسٹ ہوتا ہے تو اب میں بریفاسٹ بنانے جا رہی ہوں علو میں نے پکانے کو رکھ دی تھے کیس کے اوپر اور تو میں اب واپس جا رہی ہوں دیکھتے ہیں کہ علو پک گئے ہیں یعنی پک گئے ہیں تو چلیے اب میرے ساتھ اور بناتے ہیں پرانٹھیں تو یہاں پہ میرے علو بوائل ہو چکے ہیں اور اچھے سے پک چکے ہیں یہ بہت سارے علو ہے اس کے میں پرانٹھیں بناوں گی دو اور پھر کے جو جتنے بھی علو بچ جائیں گے اس کی میں سبجی بناوں گی دن کو اور اس کے ساتھ میں چاول بناوں گی تو دیکھئے پک گئے ہیں اب یہ میں نے آٹھا لگا دیا تھا اور تو میں اب بناوں گی پرانٹھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پرانٹھیں بنانے علو کے پرانٹھیں می فیوریٹ اور یہاں دیکھی میں پرانٹھیں بنا چکی ہوں آپ لوگ دیا جائیں میرے ساتھ پرانٹھا گانے آجے آجے کرونا 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 ہر جگہ کرونا کرونا ہے اور مجھے بہت زیادہ سچی میں ڈر لگنے لگیا ہے پہلے مجھے نہیں تھا ڈر میں نے سوچا تھم جائے گی یہ پرابلم ہی بیماری لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ چین میں پھیلی ہے یہ بیماری اور جاپان جیسی چین جیسی اتنی ڈورپمنٹ کنٹری ہیں میں نے سوچا کوئی نہ کوئی سلیوشن تو نکال لے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کرونا وائرس پورے دیش کو پورے دیش دیش کو تو کیا پورے ورلڈ کو پورے دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اب تو کیا بول سکتے ہیں اب کچھ نہیں بول سکتے ہیں اب تو ہیما چل میں بھی اس کے دو تین کیس دیکھنے کو ملے ہیں جس میں سے ایک لیڈیز ہیں وہ دو بھئی سے آئی تھی بہارہ پندہ دن پہلے اور ایک انکل ہے جو 50 سے اب ہے اور وہ سنگاپور سے آئے تھے تو جیسے وہ یہاں پہ ہیما چل میں انٹر ہوئے اور وہ اپنے گھر میں گئے تو ویسے ان کو جکھام ہوا تو ویسے ان کو ہسپٹل لے گیا اور ان کے جو کیس تھے وہ پوزیٹیف پائے گئے اور باقی ہیما چل میں کوئی ایسے کیس نہیں تھے جتنے بھی کیس تھے اور جس کا ڈر تھا وہ سارے نیگیٹیف نکلے تھے اب اگر ساری دنیا میں فیل لیے گیا ہے تو ہیما چل میں بھی کہیں پہ بھی فیل سکتا ہے اور پہلے تو یہاں پہ 31 تک چھوٹیاں تھی لیکن آپ یہاں پہ بولڈ رہے ہیں کہ اگر 31 تک یہ بیماری نہیں کم ہوئی نہیں تھمی تو شاید دو مینے کی اور چھوٹیاں ہو جائیں گی اور یہاں پہ لانگ روٹ کی ساری بسز بند ہیں جس کی ڈیلی کی ہوگی ہے اور چندگڑ کی ہوگی ہے اور کافی زیادہ روٹس کی بس بند ہوگی ہے یہاں پہ اور اور ایک فینسلہ بھی لیا گیا ہے سرخہ دوارا جو کہ کل سارا ملو سارا بھارت بند رہے گا اور صرف جیسے کی ہسپیٹلز بگر آئی کھوڑی رہیں گے کل اور میڈیا وغیالے ہی باہر جا سکتے ہیں اور باقی نہیں تو ہمیں بھی اس دیش کی ناغرک ہونے کا فرض نہیں بانا ہے تو آپ بھی اندر رہیے گا اور سب کو اندر رہنا پڑے گا یہ جو فینسلہ لیا گیا ہے کچھ نہ کچھ سوچا کوئی تو ریزن ہوگا اس فینسلے کے پیچھے تو پلیز آپ بھی کل اندر رہیے گا باہر بلکل بھی نہ نکلئے گا اور کام کے لئے تو بلکل بھی نہیں کیونکہ کام اگر ہم صحیح ہیں ہماری ہیلتھ صحیح ہے تو کام تو زندگی بھروتے رہیں گے اگر ہلتھ نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ایسے کام کر کے اور باقی کیا بول سکتے ہیں باقی تو کچھ نہیں بول سکتے ہیں اگر تھرٹی ون تک اگر تھرٹی ون کے بعد اگر دوارہ سے ٹو مند کی چھوٹی ہوں گی تو شاید مجھے بھی گھر جانا پڑے گا کوئی بول رہے ہیں کی کی دھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور کئی لوگ بول رہے ہیں کی نہیں بہت ریسک ہے اب مجھے جرگا بھی پتہ نہیں ہے اور کیا ہونے والے ہیں تو پلیز آپ بھی اپنا دیان رکھیں اور واقعی میں کیا بول سکتی ہوں اوکے گائز تو اب ملتے ہیں ایک نیوی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بائی بائی and take care آپ ضرور اپنا دیان رکھئے گا اوکے بائی بائی